سلام علیکم دوستو دوستو اس موضوع پہ ہم لوگ پہلے بھی ایک وی لگ کر چکے ہیں جس میں ظاہر ہے کافی آپ لوگ نے پیار کیا محبت کیا بات کو سنا وی لگ پہ کومنٹس کیے اور اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار بھی کیا حسن سار صاحب ابھی تک میرے دماغ سے نکل نہیں رہے وہ جو ان کو ان کی انتہائی بہودہ گفتگو جو کسی بھی محاذب معاشرے میں نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کرنا کی جا سکتی اور نہ سنی جا سکتی ہے تکلیف اور دکھ کی بات ہے اس پہ حکومت پاکستان یا کم از کم ہمارا جو پیمرہ ہے کبھی کسی قسم کا ابھی تک نوٹس نہیں لیا نہ ظاہر ہے جس ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے یہ بہودہ گفتگو فرمائی اس ٹی وی کی طرف سے کوئی موقع سامنے آیا کہ وہ ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ملک میں جمہوریت جو اس ملک میں اس وقت نظام رائج ہے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جو جمہوریت کا نام لے اس کو ایک سکوارڈ کے سامنے کھڑا کر کر گھولی مار دینی چاہیے اور اس جو گھولیاں ہیں ان کا جو خرچ ہے وہ بھی اس کے خاندان سے لینا چاہیے اس سے بڑی ملک کے آئین سے اور خداری کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی ملک کے آئین کو گالی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بہودہ انسان ایک 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 میں تو کہوں گا نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک شرابی قسم کا انسان جو نشے میں ہوتا ہے نشے میں دھت ہوتا ہے وہ اس قسم کی آہ بیٹھ کے ایک نیشنل ٹی وی پر بات کرے انتہائی نازیبہ الفاظ جنہا قابل برداش ہے کسی بھی طرح سے ایک محضب معاشرے میں خاص طور پر پاکستان میں جمہوریت پسند لوگ جن کی جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں ہیں اس جیسے بہودہ انسان کو کیا پتا جمہوریت کیا ہے یہ جس بڑے گھر میں رہتا ہے اس کی آہ اس کی جو اس کے جو اس نے کئی دفعہ لائی پروگراموں میں جو مطلب کے بھرے الفاظ کہیں یا کسی بھی طرح سے کوئی بھی انسان اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا یہ انسانیت کے نام پر ایک بہت بڑا دھبا ہے یہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی جو آہ سوہوں کی تعداد میں کتابیں ہیں وہ بھی انسان کا اس انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی یہ اتنا بہودہ قسم کا انسان ہے تک تکلیف اور دکھ والی بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی سطح پر اس کے اس بیان کو نفی نہیں کیا گیا اس کے بیان پر کوئی مزمد نہیں کی گئی نہ کسی میڈیا کے طرف سے نہ کسی ٹی وی کے طرف سے اس کو جو بھی کہا جا رہا ہے بلکہ سوشل میڈیا پر بڑا سخت رد عمل پایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ حسن سار کو لا کر کھڑا کرنا چاہیے جو اس نے کہا اس کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں جو جو الفاظ کہیں ہیں جو جو ٹویٹ ہے میں وہ یہاں پہ آپ کو دکھا نہیں سکتا کیونکہ ظاہر ہے اوپن پلیٹ فارم ہوتے ہیں وہاں پہ آپ جو چاہے کہہ سکتے ہیں ہمیں پھر بھی اپنے الفاظ کا کچھ چناؤ کرنا بڑتا ہے ویڈیو آپ کو دوبارہ سناتا ہوں جو اس سے پہلے بھی آپ کو دکھا سنا چکے کوئی دیموکریسی کا نام جو لے جی اس کو فارم سکوڈ کے آگے لاؤ اور گولیوں کا اور گن کی گسائی کا خرچ بھی اس کے خرون سے وصول کرو حکمران جابر جبیرہ سے ہے یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں یہ مسلی جابر حکمران ہی تو حکمران ہوتا ہے یہ جبیرہ سے ہے اب ہڈی ٹوٹ گئی اس کو سیدھا کر کے پرانے دمانے میں جو حکیم تھے طبیب تھے وہ پھٹیاں سی لگا دیا کرتے تھے جو بازو ٹوٹے وے کو سیدھا رکھتی تھی that is called جبیرہ ہمیں تو چہتر سال ہو گئے ہیں ہمیں تو سڑک بہت کر رہی نہیں آئی کیا ہی ہے سر یہ پندہ سال کیا ہو ہمیں گھٹیا آہ دیس چلڈرن گویں ٹوٹے کوور دے کنٹری انڈرنٹ خدا کا خوف کریں سر آپ کہنے ہیں آمیت ہونی چاہیے کوئی شہر اپنے ٹھکانے پہ نہیں ہے تاکہ ڈنڈے سے بیٹر کیا جائے میں کہتا ہوں اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہیں تباہی اپنی آخری سام بیریئرز بھی توڑ جائے گی another five years فیتی فیتی یاد رکھنا میں مثالیں دے دے کے اور نئی بات نہیں کر رہا جی امران خان ویسے خود ویسٹرن ڈیموکریسی کو ویسٹرن ڈیموکریسی کو کافی سپورٹ کرتے ہیں اس کو مانتے ہیں وہ تو آمریت کے خود خلاف ہیں اگر امران خان کو یہ اگلے پانچ سال دے دیے جائیں تو پھر کیا کچھ امید ہے یہ وہ پندرہ سال والی بات یہ ہے کہ رہے ہیں جی پندرہ بیس سال دو ہے نا عوام کسی جابر وہ کہہ رہے ہیں کہ جابر کی غلط definition کرتے ہیں کسی حکمران وہ ہوتا ہی وہ ہے جو جابر ہو مطلب کہ جابر سے مراد ہے یہ مودی حکمران ہے پھر جابر ہے ظلم جبہ کر رہا ہے نمرود جابر تھا اور بہت بڑی مثالیں ہیں جو سب جابر تھے تو کہہ رہے ہیں وہ کسی ایسے انسان کے حوالے ملک کر دیا جائے جو تباہی اتار دے جو ظالم ہو جو کسی کو دیکھے نہ definite ان لوگوں کو خطرہ یہ ہے کہ جمہوریت میں سوال پوچھا جاتا ہے سوال جمہوریت میں حساب کتاب لیا جاتا ہے اور جن کے ترجمان یہ ہیں وہ اسی بات سے تو ڈرتے ہیں ان کو اسی بات کی تو تکلیف ہے کہ ان کو ان کو حساب دیتے ہوئے بڑا تکلیف ہوتی ہے ان کو ان کو جو کھایا پیا ہے اس کا واپس ریٹرن جمہوریت میں بڑی تکلیف ہوتی ہے تو ان کی یہ نمائنکی کرتے ہیں تو یہ چاہتے یہ ہیں کہ بس لوگوں کو مار دیا جائے پانچ ہزار جیسے فیصل وارڈا صاحب نے فرمایا تھا یہ اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں ایک ہی جگہ سے ان کو میسج ایک ہی جگہ سے یہ فیڈ ہوتے ہیں ایک ہی جگہ سے ان کو سوچ ملتی ہے لیکن ایسے لوگ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی انتہائی بےہودہ انسان ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کلیم کرتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ اس کی پہلی بیوی سے ان کی اولاد ہے اور وہ بچے رل رہے ہیں بلکہ وہ پاگل ہو گیا شاید کہ ان کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں وہ کلیم کرتے ہیں وہ حسن سار صاحب کی اولاد ہیں تو جس بندے کے بارے میں یہ ہو جس بندے کو عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہ ہو جو کہہ رہا ہو کہ سرعام سامنے کھڑا کر کے گولی مار دی جائے ترغیب دی جائے آپ دہشت گردی کس کو کہتے ہیں کیا یہ دہشت گرد نہیں ہے یہ دہشت گردی کی ترغیب نہیں ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو سامنے کھڑا کر کے مار دیا جائے اس سے بڑی ظلم اس سے بڑا جبر اور کیا ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ چہیتے چہیتے ہیں یہ بھی ان کو بھی کسی طرح سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن کب تک نہیں کسی نہ کسی جگہ پہ تو ان کو جا کے جواب نہیں ہونا پڑے گا اپنا خیار کے دو